بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سرنٹس ویلکم ٹو سوپیر گروپ آف آلیجز پیپر ڈسکیشن سرنٹس آج کا ہمارا پیپر جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کمپیوٹر سائنس پارٹ ٹو چیپٹر نمبر نائن ہے اس پیپر کے دو گروپ تھے گروپ اے اور بی ہم دونوں کو ڈسکس کریں گے سرنٹس گروپ اے کی بات کریں تین پارٹ تھے ایم سی کیوز شارٹ کوسٹن اور لانگ کوسٹن ایم سی کیوز سے سٹارٹ کرنے سرنٹ ایک ایک ایم سی کیوز سٹے ایکسپلین کر لیتی ہیں فرسٹ ایم سی کیوز تھا دا سیمبل ایکوال ریپریزنٹ سرنٹس دا کریکٹ آنسر is آسائیمنٹ آپریٹر میناور داد ان سی لینگویج ایکوال سائن ریپریزنٹ آسائیمنٹ آپریٹر سرنٹ ایم سی کیوز نمبر ٹو تھا آپ کے پاس دا لوجیکل ناٹ آپریٹر دینوٹڈ بائی explanation sign is a student the correct answer is January operator which of the following operator has lost precedence assignment operator is lost precedence the correct answer is c fourth MCQ student which of the following is a valid character constant c is the correct answer we know that character constant کیا ہوتے ہیں a single character enclosed in single quotation called character constant a plus equal to b is equivalent to the correct answer is c a equal to a plus b six MCQs which of the following data type offers the highest precedence highest precedence the correct answer is is the leastница one which can transcendence perspective or موسیقی دیکھیں دیکھیں دیکھنے میں ہم وریابل کی ڈیٹا ٹائپ اور نیم بتاتے ہیں جبکہ ڈیفینیشن میں ہم اسے ڈیفائن کرتے ہیں یعنی وریابل کو ویلیو سائن کرنا یہ جو ویلیو کو ایکس ایپل تو ٹین یہ انیشیلائز کیا ہوا ہے جب آپ کوئی اس کی میکسیمم رینج سے بڑی ویلیو اس میں سٹور کریں گے تو وہ اس میں پراپر سٹور نہیں ہوگی تو وہ ارتمیٹک آور فلو کہلاتا ہے دیکھیں جتنی بھی ڈیفینیشن آتی ہیں آپ انہیں دو سے تین لائنوں میں ڈیفائن کر دیں چار لائنوں میں کر دیں تو آپ کو پورے دو نمبر مل جاتے ہیں لائنوں میں سب سے پہلے تو آپ اس کا سیمبل بتائیں گے پھر لائنوں میں کو دفائن کریں گے اور پھر ایک 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 دے دیں گے تو آپ کو دو نمبر پورے مل جائیں گے جب آپ نے ویلیو انیشیلائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکلیر کرنے کے بعد آپ اسے کیا کریں گے دیکلیر کرنے کے بعد آپ اسے ویلیو سائن کریں گے ویلیو انیشیلائزیشن کہلاتی ہے ٹینتھ تھا پہلے گروپ کا گروپ اے کا ایڈنٹی فائر اس کے ٹائپ اس میں آپ نے ایڈنٹی فائر کو ڈیٹیل ڈیفائن کرنا تھا پھر اس کی دو ٹائپ ہوتی ہیں سٹینڈرڈ اور یوزر ڈیفائن ایڈنٹی فائر انہیں ایکسپلین کرنا تھا پھر آپ کو پورے نمبر ملیں گے گروپ بھی آپ کا تھا اس میں بھی تین پارٹ تھے ایم سی کیوز شارٹ ویسٹن اور لانگ ویسٹن ایم سی کیوز آپ کے آٹھ تھے اس میں بھی پہلا ایم سی کیوز تھا for many compilers a c variable name can be up to 31 characters d is correct answer 31 characters variables are created in RAM variable آپ کی memory میں create ہوتے ہیں a is correct answer RAM following is an example of standard identifier printf standard identifier ہے d is correct answer which of the following is not a keyword in c main کوئی keyword نہیں ہے main آپ کا main function ہوتا ہے main is d is correct answer which of the following is an example of initialization of variable x equal to 10 b is correct answer the int data type variable takes dash bytes in memory c is correct answer 4 the expression 10 mode 3 has a value equal to 1 لیکن جب division کے صورت میں جو چیز باقی بچتی ہے وو ریمینڈر 3 3 is a 9 one ریمینڈر رہے گا one is correct answer the modulus operator is also called remainder c is correct answer سنڈنٹس کا دوسرا پارٹ تھا short questions پہلا short question تھا differentiate between keyword and identifier آپ نے keyword اور identifier کو difference بتانا تھا تو آپ کو دو نمبر پورے مل جائیں گے کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ keywords redefine نہیں ہو سکتے جبکہ identify redefine ہو سکتے ہیں define variable 3 سے 5 لینوں میں variable کو define کریں گے تو آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے definition آپ کے سکرین پر موجود ہے define numeric constant with example numeric constant 0 سے لیکن 9 تک digits کو کہتے ہیں اور آپ نے اس کی example بھی دینی ہے کوئی بھی number کوئی بھی 1,2,3,4,5,6 کچھ بھی اس کی example دے سکتے ہیں define integer data type in addition to standard data type we can identify its own data type integer data type میں کیا ہوتا ہے int short یعنی whole number جو ہوتے ہیں وہ آپ کے integer data type ہیں اس کے لئے data type بھی ہوتی ہیں int short end long end unsigned end اور unsigned long end question number 5 آپ کے پاس تھا what is meant by arithmetic under flow جب آپ اس کی minimum range سے چھوٹی values میں store کریں گے تو وہ arithmetic under flow کہہ لاتا ہے six question describe the working of modulus operator modulus operator جسے آپ remainder operator بھی کہتے ہیں is a way to determine the remainder of our devian operation describe the working of end operator end کے لئے سب سے پہلے آپ اس کے symbol بتائیں گے double end sign use ہوتا ہے اسے define کریں گے اور پھر اسے example دے گے آپ کو پورے number ملیں گے کیونکہ یہاں پر table بھی بتانے ہیں آپ نے table بھی بنا کے بتانے ہیں end operator کا student جو ہوتا ہے یہاں نہیں بنا ہوا define post fix and prefix increment post fix کہتے ہیں جو variable کے بعد ہم increment کرواتے ہیں x plus plus جس طرح اور prefix کہتے ہیں variable سے پہلے plus plus x جو ہے prefix example ہے question number 9 student write the syntax to initialize plot variable j with 45.8976 تو plot variable لکھلے کریں گے یہ capital ہے f small آئے گا تب آپ پہ clear ہوگا کیونکہ جتنے بھی key words ہیں یہ small letters میں lowercase letter میں لکھے جاتے ہیں what is standard identifier the identifier have special meaning in c are called standard identifier library function جیسے آپ کے جو ہیں print f scan f یہ آپ کے standard identifier ہیں student group اس group کا long question تھا write down the rules for naming variable with example rules for naming variable بتانے تھے آپ نے یہ آپ کے screen پر مجھول دیں کوئی 8-9 rules دیں یہ آپ بتائیں گے تو آپ کو پورے number student مل جائیں گے تو students یہ طریقہ ہوتا ہے ایک paper کو attempt کرنے کا مقصد اس lecture record کروانے کا یہی ہے کہ آپ اسی طریقے سے proper paper attempt کریں تاکہ آپ پورے number لے سکیں دیکھیں computer میں number کٹنے کے chance بہت کم ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اسی طریقے سے attempt کریں گے تو آپ کے 100% 75 out of 75 آئیں گے بہت شکریہ students اللہ حافظ مقصد